دوستو انفورمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدی دوستو آج بھی نئی معلومات کے ساتھ اور نئی بات کے ساتھ آج آپ کے ساتھ حاضر ہیں دوستو you can see here on my right side there is a mature wheat crop and on my left side there is a immature wheat crop دوستو آج دونوں طرح کی فصلوں کے اندر میں درمیان میں کھڑا ہوں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ maturity کی situation ہے یہ فصل اب جو ہے دوستو maturity کی طرف چلی گئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے فصل جو ہے وہ بلکل مچور ہو چکی ہے اور کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے گرین فیلنگ جو ہے نا وہ start ہو چکی ہے یہاں پہ صرف ایک آدم مسائل آتے ہیں جس کے اوپر میں ابھی سے بات کر دیتا ہوں that is abnormality in the spikes دوستو spike emergence جو ہے that may affect due to the certain characteristics that are bad for our crop دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں flag leaf جو ہے اگر curl کر گیا ہے تو سٹے کے جو آنز ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ فنس جاتے ہیں جس کی وجہ سے دوستو یہ spike جو ہے وہ normal جو ہے وہ نہیں نکل پاتا جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی فصل کو اگر تو یہ دوستو کہیں کہیں ہزار میں ایک آدھا that is not a serious situation اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی ہر دوسری تیسری فصل اس میں problematic ہے then there may be a issue of some nutrient deficiency دوستو normal جو ہے فصل اس کا ہونا بہت ضروری ہے دوستو normal maturity والی جو فصل اگر اس کی آپ بات کریں تو وہ تو at least اب آپ اپنا cycle complete کرنے کے مرحلے میں ہے there are not any attack of a severe disease that can be note here دوستو کسی قسم کی یہاں پر problem نہیں ہے ہم بات کریں گے دوستو یہ تو normal milking سٹیج کے اوپر ہے یہاں سے ان سٹو نے جو ہے وہ fill کرنا گرینس اور اس کے بعد فصل نے yellowish color یعنی اپنی final جو ہے وہ خشکی کی طرف چلے جانا ہے اور فصل جو ہے سنیری color کی ہو جائے گی that's all اور یہ finish ہو جائے گی ہم بات کریں گے دوستو ہماری normal جو فصل ہے اس وقت انڈیا ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے جو جن لوگوں کا similar environmental situation they are suffering some sort of very important problems and we will talk about these problems that are tied to the image or crop ہم بات کریں گے دوستو نبالگ فصل کی جس کے اوپر ان دنوں میں کافی مسئلہ مسائلہ آ رہے ہیں دوستو ویسے تو سردیوں کی فصل ہے جس کی وجہ سے کیڑوں کا حملہ بالکل کم ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے صرف wheat effort جو ہے وہ حملہ آور ہوگا کہ ان دنوں میں مارچ کے اندر آکے یا اپریل کے اینڈ کے اوپر یا وست مارچ کے اندر جو ہے اس کا حملہ سٹارٹ ہوگا اور اس وقت تقریباً ہماری فصل مچورٹی کی طرف جا چکی ہوتی ہے اور beneficial جو ہیں کسان دوست جو کیڑے ہیں وہ دوستو اس وقت جو ہیں نا وہ آ کر اس کو hold up کر لیتے ہیں position لے لیتے ہیں اور اس کو خود جو نا وہ ختم کرتے ہیں سپریے کی assets there is no need but we will talk about the wheat crop that is in immature stage یہ جو موسمی فصل ہے دوستو wheat کے اوپر اگندم کی بات کریں تو سب سے زیادہ بماریوں کا حملہ ہوتا ہے جیسے brown rust ہے اور yellow rust ہے اس کے بعد powdery mildew ہے دوستو فپوندی والی ہیں اس کے بعد دوستو blotches ہیں یہ جو نوکے خوشک ہوتی ہیں پیلے رانکی بنتی ہیں اگر آپ کو میں دکھاؤں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو نوکے جو پیلے رانکی ہوتی ہیں یہ جو blotches ہیں دوستو سیکلوریشیا کا ان دنوں میں سیکلوریشیا فنگس کی قسم ہے جو آلماس تین سپیشیز ہیں سیکلوریشیا ٹریٹی کی سیکلوریشیا نوڈورم اور سیکلوریشیا ایوینائی تین طرح کی دوستو blotches کی جو بیماریاں ہیں ان دنوں میں ہماری فصل کے اوپر نظر آ رہی ہیں تو لہٰذا کچھ فصلوں کے اندر ہم نے blotches کو جو ہے وہ غور سے دیکھا نوٹ کیا لہٰذا اس کو بھی رسٹ کہنا یہ نہ جو غلط ہوگا اور اگر آپ اس طرح کی blotches والی diseases کو اگر آپ تھوڑا سا رب کر کے اپنے ہاتھوں کو چیک کریں گے that will be not effect with any kind of رسٹ دوستو اگر اس میں پوڈر نہیں ہوگا تو دوستو یہ سمجھو blotches کی بماری ہے رسٹ نہیں ہے عظیمیدار اس کو کنفیوز کر رہا ہے رسٹ کے ساتھ اگلی بات دوستو وہ یہ ہے کہ ایک 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 تو یہ کہ آپ لوگوں نے blotches میں اور اس میں رسٹ میں آپ نے difference محسوس کرنا دوسری بات جو ہم نے کرنی تھی جو آج کی ویڈیو کا حصہ ہے دوستو blotches کو ملہدہ سے ڈسکس کریں گے جو نارمل پلاہٹ والی ہیں جو نارمل جو ہے نا پتے پیلے رنگے ہوئے ہوئے ان کو ہم علیدہ سے ڈسکس کریں گے لیکن دوستو جو آج کی بات آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر رسٹ آ جائے تو پھر کیا کرنا دوستو اگر تو ہے یہ stage you can see here at mature stage دوستو ان صورتحال کے اندر تو آپ کو بالکل ہم جو ہے سپری ریکمنٹ نہیں کرتے ایکسپرٹ کا اپینین ہے کہ کیونکہ یہ maturity کی طرف چلی جا چکی ہے اب اگر رسٹ کا اٹیک آتا ہے تو اس کا significant effect نہیں ہوگا یعنی آپ کی فصل کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گی جس کی جس کے پیچھے آپ کو control کرنا ہے دیکھن اگر اس کی بات کریں image or stage ہے ابھی جو ہے وہ اس کی جو گوب کا جو ہے بوٹنگ stage اب نہیں آئی اگر اس فصل کے اندر دوستو وہ کہتے ہیں کہ اگر اب بوٹنگ stage سے پہلے اٹیک ہو چکا ہے تو جو سپارٹ جہاں پہ effect ہوگا ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ بہت زیادہ رسٹ کا اٹیک ہے تو اس کو آپ فل فور جہاں وہ آپ اس کو treat کروائیں اس کو treat کروائیں اس کے ساتھ سا تھوڑی سی زمین کو treat کروائیں لیکن اس کی لیے جو ہے وہ پورے کے پورے area کو cover کرنا وہ بھی جہاں وہ مناسب نہیں ہے تو دوستو رسٹ کا جہاں یہ تو ہے آپ کو بتایا اب chemical کونس which chemical is most suitable to treat this disease then we will talk about plenty of the chemicals are available in the market دوستو جو register ہوئے ہیں خاص طور پر ان کو آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے دوسرے chemicals کو آپ لوگوں نے ہاتھ نہیں لگانا اس کے لیے دوستو اس try dimifon اور propiconazole بعض جو ہے اس کو azoxystrobin بھی کہتے ہیں وہ بھی recommend ہے بعض لوگ جو ہے tube konazole کو بھی کہتے ہیں that is also recommended for the wheat rust تو رسٹ کے لیے جو chemical recommended ہیں ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے دوسرے chemicals کو آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنا ہے خاص طور پر bottle کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ سبزیوں کے لیے ہے یا یہ جو ہنا کس چیز کے لیے ہے دوستو اس کے back side پہ لکھا ہوتا اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو اب دوستو ہم بات نے آپ کو بتائے ہیں recommended chemicals یہ کن کن بوتلوں کے اندر ہو سکتے ہیں تو لہٰذا ہمارے جو زیمی دائرہ خاص طور پر انڈین دوست جو ہیں وہ اکثر اس بات کو شیئر کرتے رہتے ہیں تو ان کے ان کے ان کے لیے بھی یہی عرض ہے کہ ہم نے کوشش کرنی جس کے اندر tube konazole, azoxystrobin, propiconazole اس طرح کے chemical ہیں جو recommended ہیں wheat rust کے against ان کو استعمال کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں brand ہیں. دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سجنٹ牙 کی تو سجنٹہ کے اندر جو ہے وہ tilt کے نام سے ہے اگر بائر crop оно کے پاس netivo ہے اور اگر ہم دوستو اریسٹا life sciences کی بات کریں تو ان کے پاس ایویٹو ہے اور اگر دوستو ایف ایم سی کی بات کریں تو ان کے پاس دوستو سستین کے نام سے ہے اور اگر اوریگا crop оно کے بات کریں ان کے پاس guide کے نام سے ہے اور اگر دوستو ہم اسی طریقے سےattformon co international کی بات کریں تو ان کے پاس 29 یا نوائس الٹرا کے نام سے ہے اس کے علاوہ دوستو ایویول گروپ کے پاس بھی ہے اس کے ٹرائی فورٹ کے نام سے بھی موجود ہے اگر ہم جنیرک کمپنیوں کی بات کریں تو کسی کے پاس سپائیک کے نام سے کسی کے پاس دوستو فائنئیر کے نام سے سپر فائنئیر کے نام سے کسی کے پاس دوستو جو ہے وہ اس کو انہوں نے ڈیفرنٹ نامز دیئے ہوئے ہیں نام نام دیئے ہوئے جو مختلف ناموں کے ساتھ ہے مارکٹ میں لیکن زمیداروں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی بیک سائٹ پر دیکھ لیں کس کے لیے یہ کیمیکل کو ریکمنڈ کیا گیا ہے تو دوستو جو گندم کی کونگی کے لیے ریکمنڈ ہوا ہوا ہے اسی کو آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے لیکن کرنے کی شرط میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے اس سیچویشن میں اگر آپ کی فصل مچور ہو چکی ہے بلکل نہ کریں اور اگر امچور ہے تو اس کی حالت دیکھنی ہے اگر گوب سے پہلے گیا اور اس میں پیچ جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے تو پھر آپ نے ٹریٹ کروانا ہے اکہ دکہ اگر آپ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد موسم بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پچیس ڈگری سینڈی گریڈ سے اوپر رہے گا دین دیر ایس نو نو نیڈ تو سپری دیس کمیکل دوستو پھر جو ہے کیونکہ ٹمپریچر جو ہے رست کی جو ہے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا جو میں نے پچھلی ویڈیو شیئر کی تھی اس کے اندر بھی میں نے لکھا ہوا ہے وہ لنک دیا ہوا ہے کہاں سے رست آئی کس طرح ٹیک کرتی ہے کیسے کنٹرول کرنا ہے کس سیچویشن کے اندر پلتی ہے کس سیچویشن میں کنٹرول ہو جاتی ہے وہ ساری چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں لیکن اگر موسم کھلا ہے دین دیر ایس نو نیڈ تو سپری اگینسٹ رسٹ ڈیزیزز تو دوست دعاوں میں یاد رکھیں اور میرا چینل انفورمیشن زون ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اوروں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے اللہ حافظ